موسیقی اسلام علیکم ناظرین حوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے محمد نین قمر آئیے سب سے پہلے سننے کی سادت حاصل کریں گے حدیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو اسیف عادی رضی اللہ تعالیٰ سے روایہ تھی کہ ایک وقت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر تھے بنی سلمہ میں سے ایک شخص آئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی ہوا خیے جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا ان کے واسطے اللہ سے مغفرت اور بخشش ماننا ان کا اگر کوئی اہد موہدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا ان کے تعلق سے جو رشتے ہو ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا قبروں کے آغاز سے قبر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر رگنا تلہ پر منی ٹنگ میٹ کی طرف پر ترقی دی جائے گی یہ شہر کا سب سے بہترین تفریحی مرکز ہوگا امیلے بگالا گنوش گپتا نے یہاں جاری کاموں کا جیزالیہ اور مختلف ہدایات دی جمعیت الفاظ بیفر سوسیٹی کی جانب سے کارپورٹرز کی تہنیتی تقریب صدر جمعیت الفاظ نے کہا کہ جیت کے بعد ان کو تہنیت دیتے ہوئے حسنا حفظہ ہی کی گئی ہے اور اس حقین کا احصار کیا گیا کہ ان کی کارکردگی آئندہ شاندار ہوگی ترقی در سید شاہ اماناللہ حسینی کی ارستقاریب کا ایک کم جنوری سے آغاز صدر نسیم نے بتایا کہ تمام انتظامات کو قطعیت دی جا چکی ہے ایک کم جنوری کو سندن خانخان پہلول کرا چہرائے سے برامت ہوگا اردو میڈیم کی مقلوعہ 533 جہدادوں پر تخروجات عمل میں لائے جائیں تنظیم صدر جہد اردو کی وزیراعلا کے سیار سے اپیل تنظیم کے ذمہ داران نے بتایا کہ وزیراعلا نے اسمبلی میں تخروجات کرنے کا وعدہ کیا تھا اب خبر تفصیل سے نظامباد امیلے بگالا گنیش گپتہ نے رگونات طلاب پر جاری منی ٹینگمنٹ کے کاموں کا اجازہ لیا اور عدداروں کو ضروری ہدایتیں دی اور جاری کاموں پر اتمنان کا اجزار کیا اور کاموں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت دی منی ٹینگمنٹ مستقبل میں ایک بہترین تفریحی مرکز ہوگا اور واکرز کے لیے یہاں شاندار سہولت رہے گی نظامباد امیلے بگالا گنیش گپتہ نے خلے کے رگونات طلاب پر زیرے تعمیر ٹینگمنٹرز کے ریلنگ کے کاموں کا جائزہ لیا اس کے علاوہ انہوں نے وہاں جاری دگر ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا نظامباد امیلے بگالا گنیش گپتہ نے شہر کے اس قدیب رگونات طلاب کو تفریحی مرکز کے طور پر ترقی دینے کا منصبہ بنایا تھا اس طلاب سے بڑے پیمانے پر کیچڑ اور غانس موسکی نکاسی عمل میں لائی گئی تھی اور اس کے کٹے کو چوڑا کیا گیا تھا اور اس پر طلاب سے متصل خوبصورت ریلنگ لگائی جا رہی ہے ان کاموں کی تکمیل کے بعد رگونات طلاب شہر کا ایک شاندار تفریحی مرکز بن کر ابرے گا کیونکہ خریب ہی ایک خوبصورت پاک بھی بنایا جا رہا ہے اور یہ رگونات طلاب جو مستقبل میں منی ٹینگمنٹ کہلائے گا وہ نہ صرف یہ کہ بہترین تفریحی مرکز ہوگا بلکہ اس کا چوڑا پوچھتا واکرز کے لیے بھی ایک شاندار تحفہ رہے گا اس چوڑے پوچھتے پر بہت سے لوگ ابھی صحیح واکنگ اور رننگ کرتے نظر آ رہے ہیں مستقبل میں یہ ایک بہترین واکنگ اور رننگ کا مرکز بنے گا اس موقع پر ملنے یہاں جاری کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا اور روزہ داروں سے مختلف استفسارات کیے اور بعض ضروری ہدایات بھی دیں اس موقع پر ان کے ہمراہ میر بلدیان نیتو کرن لوڈا چیرمن پرباکر ریڈی کے علاوہ کارپوریٹرز اور ٹیارس قائدین بھی موجود تھے نظامباد اربن ملے بگالا گنیج گپتا نے کارپوریٹر محمد عبدالخدوز سے ان کے مکان پر ملاقات کی اور ان کے جوان بیٹے کی حد ساتھی موت پر اپنے گرے دکھ کا ازار کیا اور اپنی جانب سے ازار تازیت کی محمد عبدالخدوز نے اس دکھ کی گھڑی میں ساتھ دینے والے تمام احباب سے ازار تشکر کیا نظامباد اربن ملے بگالا گنیج گپتا نے اس سینئر کارپوریٹر محمد عبدالخدوز کے مکان پر پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور ان کے جوان سال بیٹے عبدالس سلام کی حد ساتھی موت پر اپنے گرے رنج و گم کا ازار کرتے ہوئے دلیتہ جت پیش کی اس موقع پر ان کے ہمراہ میر بلدیان نیتو کرن نوڑا چیرمن پرباکر ریڈی صدر سیٹی اخلیتی سیل ٹیارس عمران شہزاد کے علاوہ ٹیارس قائدین محمد فیاض الدین عمر فاروق اور کارپوریٹر سید اکبر حسین بھی موجود تھے واضح رہے کہ حالی میں ایک سڑک حادثے میں محمد عبدالخدوز کے جوان سال فرزند عبدالسلام جو کہ تین بچوں کے باپ تھے ہلاک ہو گئے تھے ان کی اچانک حادثاتی موت نے پورے شہر کو سوگ میں مبتلا کر دیا تھا حالی میں ایمیل سی قویتہ نے بھی ان کے گھر پہنچ کر تازیت پیش کی تھی اور آج امیلے بگالا گنش گپتہ نے بھی ان کے مکان پر پہنچ کر ازارے تازیت پیش کی امد عبدالخدوز نے اس غمناک مخے پر ڈارت بندانے اور تازیت پیش کرنے والے تمام خائدین اور احباب سے دلی ازارے تشکر کیا میر بلدیان نیتو کرن اپنے نئے مکان واقعی نیالکر روڈ پر حالی میں منتخل ہوئی آج نظام بات دربان امیلے بگالا گنش گپتہ نے ان کے مکان پر پہنچ کر مکان کا جائزہ لیا اور مبارک بات پیش کرتے ہوئے نئے خائشات کا ازار کیا اس موقع پر کارپرنٹرز اور ٹیارس قائدین کی کثیر تعداد موجود تھی نظام بات اربان امیلے بگالا گنش گپتہ نے نظام بات میر بلدیان نیتو کرن کے نئے مکان پر پہنچ کر انہیں دلی مبارک بات پیش کی نیالکر روڈ پر انتہائی اثری انداز میں تعمیر کی گئے اس مکان کو دیکھ کر امیلے نے مسرد کا ازار کیا اور اپنی جانب سے نئے خواہشات پیش کی اس موقع پر ان کے امراہ نوڈا چیرمن پرباکر ریڈی نوڈا ڈائریکٹر ڈاکٹر اختر کے علاوہ ذکر کارپوریٹرز اور خائدین کی بڑی تعداد موجود تھی میر بلدیان نیتو کرن اور ان کے شہر ڈی شیکر نے حالی میں اس نئے مکان کی تعمیر کروائی تھی جس میں وہ حالی میں منتقل ہوئے تھے ان کی دعوت پر آج نظام بات ایم ملے بیگالا گریج گپتہ نے ان کے مکان پر پہنچ کر مکان کا جائزہ لیا اور انہیں دلی مبارک بات پیش کی جمعیت اللہ فاظ بل فرسوسیٹی نظام بات کی جاریب سے شہر کے کارپوریٹرز کو تہنیت پیش کی گئی ان کی جیت پر یہ تہنیت دی گئی ہے جمعیت اللہ فاظ کے صدر کا بیان انہوں نے بتایا کہ ان کی تنظیم مختلف مذہبی و فلاحی خدمات انجام دیتی آ رہی ہے جمعیت اللہ فاظ بل فرسوسیٹی کی جانب سے شہر کے تمام کارپوریٹرز اور اہم شخصیتوں کو تہنیت پیش کی گئی جمعیت اللہ فاظ کے صدر حافظ سید واجد نواز نے بتایا ان کی تنظیم مختلف فلاحی و مذہبی خدمات انجام دیتی آ رہی ہے حالی اللہ فاظ کے دوران جمعیت اللہ فاظ نے شہری نہیں بلکہ زلے کے آئمہ و معزنین میں راشن کرس کی تقسیم عمل میں لائی تھی اس کے علاوہ دگر کئی فلاحی خدمات جمعیت اللہ فاظ کے بینر تلے انجام دیے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے کارپوریٹرز نے انتخابات میں شاندار کامے بھی حاصل کی تھی اور ممکنہ مسائی کرتے ہوئے وہ ہمیں مسائل کی یکسوی کرتے نظر آ رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی اور کام کے جذبے کو فوقیت دینے کے لیے آج ان کی تینیتی تقریب منقید کی گئی ہے اس تینیتی تقریب میں میمانیں خوشوسی کے حیثے سے میر بلدیان نیتو کرن نے شرکت کی جبکہ دیگر میمانوں میں مولانا اسماعیل عریفی محمد نصیر الدین موزی فلکچرار وسیم عحمد خان حافظ محمد عامر ڈاکٹر عرفان عحمد خان جیسے چوہ انجینیلو اور دیگر شامل تھے آئیم شرکا میں نفید اقبال تاریخ خنساری عبد الرحیم شاکیر میر پرویز علی اور دیگر شامل تھے جن کارپورٹرز کو تینیت پیش کی گئی ان میں محمد ریاض عحمد اکبر حسین سیزہ کیودین ماجی صدیقی عبدالعلی محمد مستحسین عبد المقیم غفور محمد حارون خان مرزا عبدالعلعلی محمدSO ایک بڑا دیکھتی ہوں اس سوسیٹی کے نئے پرسیٹ ہوتے ہیں جب آپ کو اللہ ایتی شکریہ دے اے سوسیٹی کو اور ایتا آگے دیکھیں گے کیونکہ ایسے سوسیٹیاں بہت ضرور ہیں کیونکہ آج کل میں ایک بات کہنا چاہوں گی جو بھرما نے اللہ نے اس زبین پر بہت ہی جیمراشی کو اس میں بہت ساری چیز ہے مگر ایک چیز ہے جو وہ چیز میں دل اور دماغ کو رکھتے ہیں اس نے پیدا کیا ہے وہ ایک انسان جمعہ تعلید اس کی جانب سے کیلنڈر دوزار اکیس کی تباہت عمل میں لائی گئی نظام باہر ڈپٹی میئر محمد عزیز خان کے موجودگی میں اس کی رسمی اجرہ عمل میں آئی زبیداران نے بتایا کہ اس میں اسلامی اور سرکاری تواریخ کے علاوہ قرآنی آیات اور ان کا اردو اور تلگو ترجمہ شامل ہے ایتراباد اور نظام باہر جمعہ تعلید اس کی جانب سے سال دوزار اکیس کا کیلنڈر تباہ کروایا گیا آج اس کیلنڈر کی رسمی اجرہ عمل میں لائی گئی مذہبی تاریخوں کے علاوہ انتہائی بہترین انداز میں آیات قرآنی موجود ہیں اور ان آیات کا اردو اور تلگو ترجمہ بھی کیلنڈر میں شامل کیا گیا ہے اس کیلنڈر کی رسم اجرہ کے موقع پر حضراباد جمعہ تعلید اس کے صدر آسیف امری نظام باہر ٹپٹی مہر محمد عدریس خان صدر زلہ جمعہ تعلید اس نظام باہر محمد عبدالواجید نازم زلہ جمعہ تعلید اس کے ذمہ داران موجود تھے اس موقع پر ان ذمہ داران نے بتایا کہ اعلید اس کی جانب سے آسان انداز میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے تاکہ کیلنڈر کے ذریعے قرآنی ترجمہ نہیں کو بہ آسانی سمجھا جا سکے انہوں نے کہا کہ نظام باہر ٹپٹی مہر کے پاس کیلنڈر کی بڑی تعداد رکھی جا رہی ہے یہاں سے کیلنڈر کو حاصل کیا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ اس میں جمعہ تعلید اس کی تفصیلات اور اس کی دعوت شامل ہیں تاکہ لوگ جمعہ تعلید اس کو سمجھ سکے اور اس سے وابستہ ہو سکیں انہوں نے کہا کہ تمامی ازلہ میں اس کیلنڈر کی تقسیم شروع کی گئی ہے اور نظامات میں بھی بڑے پیمانے پر اس کیلنڈر کو تقسیم کیا جائے گا الحمدللہ صوبہی جمعہ تعلید اس تلنگانہ کی جانب سے پہلی مرتبہ سن 2021 کی ایک کیلنڈر دیدہ زیب ٹائٹل کے ساتھ شائع ہو چکے ہیں اور یہ تلگو زبان میں پہلی مرتبہ شائع ہو رہے ہیں اور الحمدللہ تمام ازلہ میں یہ تقسیم کیا جا چکے ہیں اب ہمارے ساتھ یہاں زلے نظامباد کے ڈپٹی میر صاحب ادریس صاحب موجود ہیں ہم آپ کو توفتن دے رہے ہیں اور آپ کے پاس انشاءاللہ آپ کے آفیس پر یہ کیلنڈر دستیاب رہیں گے میری یہ خواہش ہے ہم جمعیت کے ذمہ داروں کی یہ خواہش ہے کہ یہ ہمارا کیلنڈر جس میں جمعیت الہدیس کی دعوت ہے پیغام ہے اور میسیج ہے دور دور تک یہ ہمارا میسیج پہنچے تلگو زبان میں ہمارے برادران وطن تک یہی ہماری کوشش ہے تاکہ لوگ اہل ادیس کی دعوت کو اسلام کے پیغام کو جان سکے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایکم جنوری کو درگاہ حضرت سید شاہ امان اللہ حسینی کی ارتخاریب کا احتمام تمام انتظامات کو خطیت دی جا چکی ہے ظاہرین وقیدت بندوں سے بکسر شرکت کرنے کی سجادہ نشین نے اپیل کی سجادہ نشین درگاہ حضرت سید شاہ امان اللہ حسینی نے بتایا کہ اس درگاہ شریف کی ارتخاریب کا ایکم جنوری سے آغاز ہوگا اور حضرت سابق ظاہرین کی سہولت کے لیے بے شمار کام انجام دیے گئے ہیں اور درگاہ شریف کو تمام سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے بلدیا کے تاؤن سے یہاں موستر صفائی کا نظم کیا گیا اور ساتھی درگاہ کو رنگوں روغن اور برخی خم خموں سے آراستہ کیا گیا ہے ٹلائٹنگ کا بھی شاندار انتظام رہے گا سندل جلوس ایکم جنوری کو بعد نماز اثر خان کا بحلول قلعہ چورائے سے برامد ہوگا اور مختلف راستوں سے گزرتا ہوا درگاہ شریف کو پہنچے گا جامر آسی میں سندل انتہائی تسک و عقیدت سے انجام دیے جائیں گے دو جلوری کو خوالی کا پرگام ابھی غیر یقینی ہے کیونکہ کرونا وبا کے پیش نظر اجازت ملنا محوم نظر آتا ہے سجانہ شین نے ظاہرین و خیدت مندوں سے اور اس تخاریم میں بکسرت شرکت کی اپیل کی اور کلیننگ کا انتظام بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہے بلدیہ والوں کی طرف سے کلیننگ کا کام ہو چکا ہے اور کلیننگ کا بھی کام ہو چکا ہے الحمدللہ باقی جو سالانہ ذمہ داری ہیں ہم اس کو ساری چیز کو اسی انداز میں لے کے چل رہے ہیں اور اللہ چاہے تو ہر سال جیسے پروگرام ہوتا ہے ویسے ہی کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور کمیشنر آف پولیس کو بھی پرمیشن کے لیے اپلیکیشن دے چکے ہیں اور وہ فیف ٹانس سی آئی اور سکس ٹانس سی آئی ساپ کو بھی دے چکے ہیں الحمدللہ سندر شریف فرز جنوری دوہزار اکیس کو خانخواہ بہلول خلا چورہ سے نکلے گا جس کی اجازت آلڑی مل چکی ہے اور پہاڑی شریف پر جو ہفتے کی دن دو جانوری کو خوالی کا جو پروگرام ہے اس کی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ حالات ابھی نظام بات کے بھی آپ لوگ سارے لوگ جانتے ہیں کہ بھی کوویڈ پوری طریقے سے بھی ختم نہیں ہوا آئے اس وجہ سے جو ذمہ دارہ نے حکومت کی طرف سے ہے وہ لوگ کی تھوڑی سے ہدایت چل رہی ہے باخی ہے اور ہمیں بھی ہدایت دی گئی بھی کہ بھئی جتنے لوگ ازائرین آپ لوگ کے پاس آ رہے ہیں ان کو یہ اطلاع کریے اور ہماری طرف سے کمیٹی کے طرف سے بھی آپ لوگ کو خصوصی اتجا یہ ہے کہ بھئی جتنے لوگ بھارگاہ تشریف لائرے سارے کے سارے ماسک پہن کر آئیں اور شوشل ڈسٹنس مینٹین کریں ناظرین یہاں لیکن ایک چھوٹا سا وخواہ نیا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل مارکٹ میں آ چکا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے ہر آئے دن اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل سو فصد قالیس ناریل کا تیل جو ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل آپ کے بالوں کو چمکدار گھنے لامے اور مصبوط بناتا ہے بالوں کے چھڑنے کو رکھتا ہے اور ڈینڈ رف سے نجات دلاتا ہے ساتھ ہی ذہن کو سکون و تازگی فراہم کرتا ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل ہنڈر ایمل، ٹو ہنڈر ایمل اور فائنڈر ایمل کی بوتلوں میں دستیاب ہے ساتھ میں فائنڈی برینڈ واشنگ پارڈر بلکل موف اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اصری ار اینڈی کا تیل بھی دستیاب ہے مارکٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی اخت مسجد کچھان ماروڑی کلی نظام آباد کانٹیک نمبر ایٹ تری سیرو نائن سکس فور سیرو فائی سیرو ٹو خلب شہر نظام آباد کی اقلیتی لاقے میں اصری و جدید آلہ سلیز اپنی نوویت کا منفرد اے آر ملٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل کا افتتہ عمل میں آ چکا ہے ہائیدر آباد اور دگر بڑے شہروں کی ترس پر ایک وسیب عوریس آرہستہ کارپیٹ ترس کا ہسپیٹل پچاس بیٹس کی سہولت کے ساتھ اے آر ملٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل تین آپریشن ٹھیٹرز ماہ ڈاکٹرز کے ساتھ ہر طرح کے طبی مائنوں کی سہولت موجود ہے گینکولوجیز ڈیابیٹولوجیز فیزیشن جیریلوجیز ٹائریک کیڈنی سٹون جرنل سرجن خواتیم کے امراض کے ماہ بچوں کے امراض کے ماہ ڈاکٹرز کے علاوہ تمامی شعبیزات کے ماہ ڈاکٹرز کی خدمات موجود ہیں جدید واصلی ٹی بی آلہ سے لیس لیب ایکس ری الٹرسانٹ اور چوبیس گھنٹے ایمرجنزی خدمات کے لیے تیار اے آر ملٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل پتہ یاد رکھئے زیٹ پلس بیلڈنگ کلاروڈ نظام آباد ہمارے کانٹیک نمبر 08462 226786 اور 70139 55381 میاری و بہترین علاج کے لیے زلے کا سب سے منفرد مرکر آشروات ہسپیٹل جی ہاں آشروات ہسپیٹل جہاں پر تجربے کار وہ ماہ ڈاکٹر ہم آپ خدمت پر موجود ہوتے ہیں سینہ بالخصص پھیپڑوں کے آرزے میں مختلف مریضوں کے لیے خوش خبری ٹی بی، اسطمہ اور سیو پی ڈی کے علاوہ دگر امراض میں مختلف پریشان لوگوں کے لیے ڈاکٹر سید عمر احمد ایم بی بی ایس ایم ڈی پارومنیری میڈیسن کے ماہ ڈاکٹر کی یہاں قدمت حاصل ہے ڈاکٹر سید عمر احمد زلے کے چند مشہور ڈاکٹرز میں شمار کیے جاتے ہیں ان سے رکھ پیدا کرتے ہوئے علاج کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر پریشان کردوکر ایم جی نزلجن سرچن اور قواتین کے عمر احمد کی ماہ ڈاکٹر ارونہ کردوکر ایم بی بی ایس ڈی جیو کی پدماس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ہمارا پتہ نورت فرمائے آشرباد ہسپیٹل زلہ کو آپریڈیو بینک کے سامنے والی گلی میں سروسطی نگر روڈ نمبر 2 نزام آباد سیل فون نمبر 9515511633 اور 8801029215 یا پھر لین لین نمبر 01462252333 اور 220322 پر رکھ پیدا کریں ایک اور خوشکبری آشرباد ہسپیٹل میں پیلس اور پسٹولہ کا شرطیہ علاج موجود ہے زلہ نظام بعد میں پہلی بار پیٹ اور ہجابت سے متعلق جملہ امراض کے شرطیہ علاج کے لیے پوری رکھت پیدا کریں خصوصی بات یہ ہے کہ آشرباد ہسپیٹل میں لیزر کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اب نظر دالتے ہیں ایدراباد راؤنڈ اپ پر ریاستی وزیرا علاج کے چندر شکر راؤ اپنے وعدے کی تکمیل کریں اور ریاست تلنگانہ کی اردو میڈم اساتیجہ کی جہدادوں پر تخریرات کے احکامات جاری کریں تنظیم جدو جہد اردو کے ذمہ داران کا مطالبہ انہوں نے بتایا کہ تحال ریاست میں جملہ پانسو تیر پن جہداد مخلوع ہیں تنظیم جدو جہد اردو نے ریاستی وزیرا علاج کے سیار سے اپیل کی کہ اور ریاست تلنگانہ کے اردو میڈم اسکولوں میں اساتیجہ کے تخریرات عمل میں لائیں اردو میڈم کی جملہ پانسو تیر پن جہداد مخلوع ہیں تنظیم جدو جہد اردو اور داغ دہلوی فانڈیشن ایدراباد کے اردو داروں نے میڈیا پرس ایدراباد میں ایک صحافتی اجلاس سے کتاب کیا اور بتایا کہ دوہزار سترہ میں تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سرویس کمیشن کی جانب سے ریاست کے اردو میڈم اسکولز میں ٹیچرز کے نو سو جہدادوں پر تخریرات کے لئے نوٹیفکشن باون اور تیرپن کی اجرائی عمل میں لائی گئی تھی تاہم صرف 347 جہدادوں پر ہی تخریرات عمل میں لائے گئے تھے ماہ واقعی پاسو تیرپن جہدادوں پر ایل ایسی ایسٹی اور بیسی امیدوار دستیاب نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ تخریرات روک دیئے گئے تھے ڈاکٹر نظیر احمد جنرل سیکریٹری تنظیم جدو جہد اردو نے کہا کہ اردو میڈم اسکولز میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ معاشی و سماجی پسمندگی کا شکار ہوتے ہیں اور ٹیچرز کی کمی کی وجہ سے ان کا مستقبل غینقینی نظر آتا ہے انہوں نے یاد دلائے کہ نو نومبر 2017 کو تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں ریاستی وزیراعلا کے چندر شیکر راؤ نے اپنی تخریر کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ اساتذہ کے تخریرات عمل میں لائیں گے ڈاکٹر نظیر احمد اور محمد محیز و دیگر زمدران نے ریاستی وزیراعلا سے وعدے کو پورا کرنے اور اردو میڈیم ٹیچرز کے تخریرات عمل میں لانے کا مطالبہ کیا وہ اپنے وعدے کے مطابق یہ پانچ سو پیلپن جتنے بھی مخلوع جہدہ دیں ہیں ان کو جلد از جلد جنگی خطور پر پور کریں تاکہ کیونکہ اردو ذریع تعلیم کے لیے جو بچے اسکول آتے ہیں وہ بلو پورٹی لائنگ خطے قربت کے نیچے زندگی گزارنے والے سمج ان کو تعلیم فراہم کرنا محضب سمج کی ہر جہوری حکومت کی اخلافی ذمہراری ہوتی ہے 370 پوسٹ پیلپ ہوئے پاس تو تیس پوزٹوں پہ دستیاب ہنو بیدوار رہا ہونے کی وجہ سے انہیں روک جیا گیا ہے یہ پوزٹوں کی اندر جو سکول آسسٹینٹ اور سیکنٹری گریہ تیچرز کی تیزہ دے سیکنٹری گریہ تیچرز کی 636 پوز بگایا تھے سکول آسسٹینٹ اوردو کے 28 سکول آسسٹینٹ میاس کے 38 سکول آسسٹینٹ فزیسٹینٹ کے 53 سکول آسسٹینٹ ٹیول جی کے 34 اور سکول اسسٹنٹ سوشل کی فارٹی تری اور اردو لائنگویج منٹی رونٹی سیس اور پی ٹی سی ای فارٹی تیو پوست ٹی آرڈی 2017 میں نوٹیفکیشن 52 سکول اسسٹنٹ اور نوٹیفکیشن نمبر 53 ایزریٹی کے لیے بات آئے تھے گروہ گوبین سنزن کے ساتھ ساہب دو دو کی شادت اور ان کی عظیم خوربانی کی یاد میں لنگر اور دود کی تقسیم کا احتمام کیا گیا کینسر ہسپٹل اور کی بی آر پرک پر کانے اور دود کی تقسیم عمل میں لائی گئی سکویندر سنگھ نے اس پرگام کا احتمام کیا یومی شودہ کے موقع پر حیدرباد کے کی بی آر پرک اور کینسر ہسپٹل میں سکھ برادری کے ذمہ داران کی جانب سے لنگر اور دود کی تقسیم کا پرگام منعقد ہوا گروہ گوبین سنگھ جی کے چار ساہبزادوں کو شہید کیا گیا تھا ان کے جوان بیٹوں کی شہدت اور عظیم خوربانی کے پیش نظر آج اس لنگر کا احتمام کیا گیا اس لنگر کا احتمام سکویندر سنگھ کی جانب سے کیا گیا تھا جس میں سکویندر سنگھ سوکی گروہیندر سنگھ یو بی ایچ آئی لندن اور ان کے افراد خاندان نے حصہ لیا اور سپرات کے دن کینسر ہسپٹل اور کی بی آر پرک میں کھانے اور دود کی تقسیم عمل میں لائی گئی سکویندر سنگھ نے کہا کہ کھانے اور دود سے بے شمار افراد نے استفادہ حاصل کیا ہے اور بڑے ہی نظم کے ساتھ اس کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے گروہ گوبین سنگھ جی سے گہری اقیدت اور محبت کے نتیجے میں اس لنگر کا احتمام کیا گیا ہے اور کیانسر کے مریضوں میں دود کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے اس موقع پر سکھ برادری کے کئی اہم لوگ موجود تھے آخر میں دیکھیں گے ہیڈ لائن سے ایک بار پھر رنگ ناطرہ کو منی ٹینک میٹ کی طرح پر ترقید دی جائے گی یہ شہر کا سب سے بہترین تفریحی مرکز ہوگا ایمیلے بگالا گنوش گپتا نے یہاں جاری کاموں کا جیزالیا اور مختلف ہدایات دی جمعید الفاظ بیفر سوسیٹی کی جانب سے کارپورٹرز کی تہنیتی تقریب صدر جمعید الفاظ نے کہا کہ جیت کے بعد ان کو تہنیت دیتے ہوئے حسناف سائی کی گئی ہے اور اس حقین کا احسار کیا گیا کہ ان کی کارکردگی اہمدار شاندار ہوگی ترقید سید شاہ اماناللہ حسینی کی ارستخاریب کا ایک کم جنوری سے آغاز صدر نسیم نے بتایا کہ تمام انتظامات کو قطعیت دی جا چکی ہے ایک کم جنوری کو سندن خانخان پہلول کرا چورائے سے برامت ہوگا اردی میڈیم کی مقروعہ 533 جہدادوں پر تخریات عمل میں لائے جائیں تنظیم تردو جہد اردو کی وزیراعلا کے سیار سے اپیل تنظیم کے ذمہ داران نے بتایا کہ وزیراعلا نے اسمبلی میں تخریات کرنے کا وعدہ کیا تھا قبر ادنی نئے قبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دین جازت اللہ حافظ